بلیہ میں اور سلیم پول میں سمرسن دیکھا ہے اس بار تو جہاں پوروانچل کی یہ ہوا پوروانچل کی جو ہوا اس بار ہے پشتن سے بھی زیادہ رفتار سے بہ رہی ہے جو شروعات پشتن سے ہوئی تھی وہ آتے آتے یہاں پر بلیہ گاجی پور میں کس اونچائی تک پہنچے گی اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو جنتا کا گصہ بڑھتا چلا جا رہا ہے پہلے چند میں جو گصہ دکھائی دیا تھا سرکار کے خلاف آج گاجی پور میں آ کر کہ وہ ساتھ میں آسمان پہ دکھائی دے رہا ہے یہ جو چار سو پار والی بات کہہ رہے تھے چار سو پار وہ چار سو ہارنے جا رہے ہیں یہ چار سو پار نہیں ہو رہا ان سے یہ ان کا سب حساب کتاب ڈگمہ گا گیا ہے اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بہت بڑی بڑی بات کہتے تھے ادھر ان کا آتم وصوار جو لڑکھڑایا ہے ان کا آتم وصوار جو لڑکھڑایا اس سے ان کی جوان بھی لڑکھڑا گئی ہے اب کوئی ان کی پرانی کہانی سننا نہیں چاہتا ہے پرانی کہانی پرانے ڈائیلوگ جو گھسے پٹے ہیں کوئی سننا نہیں چاہتا ہے اس لیے میں سب سے پہلے جو منج پر اپستت ہے جہاں میں دونوں اپنے پارٹی کے پتیاسی اور انڈیا گڑھ بندن کے سہیوک سے چنال رہ رہے ہیں افزار انساری جی صاحب سناتن پانڈے جی منج پر اپستت پارٹی کے ورش نیتاؤں پرکار سنگ جی رام بشل راجبر جی بیدھائک بینیند یادب جی لال بہاری یادب جی انکیت بھارتی جی سویب انساری جی کاشینات یادب جی ارون سنگ جی ویجائے آجب جی راجند یادب جی ترمیڈی رام جی خوشید ایمان صاحب انیل امیتاب دوبے جی جیکسن سہاو جی راجش کشبہ جی سنیل رام جی عیشر پساط کشبہ جی ویجائے بہادر سنگ جی رام آسری بسکرمہ جی سرین سنگ جی اور بہت بڑی سنکھیاں میں نہ کبس سماجباری پارٹی کے سنگڈھن کے لوگ بلکہ کانگریس انڈیا گڑواندن کے سہیوی سہیو کی دل ان سب کے ساتھ ساتھ میں آپ سب سے بھی اپیل کرنے آیا ہوں اور میں آپ سب سے نبیدن کرنے بھی آیا ہوں کہ جو روز ستہ میں رہے ہیں دس سال سے ان سمنے مل کر کے ہر بات ان کی جھوٹی نکلی اور ان کے ہر وعدے جھوٹے نکلے ہیں جب دس سال پیچھے مل کر کے دیکھتے ہیں جبکہ گاجی پور اور آس پاس کا علاقہ وہ علاقہ ہے جو دیش کے پردھم سانسد ہیں جو بنارس سے چن کر کے جاتے ہیں ان کے چھت کے آس پاس کے یہ علاقے ہیں جو وکار جو خوشالی جو ترقی ہونے چاہیے تھی وہ آج ہم ترقی اور خوشالی نہیں دیکھ رہے ہیں یہاں ترقی اور خوشالی کے لیے کوئی راستہ نہیں بنایا وہیں پچھلے دس سال میں ہمارا کسان دسگی ہو گیا سنکڑ میں چلا گیا اور یہاں کے کسانوں نے وہ سمیں بھی دیکھا جس میں یہ سرکار کالے قانون لاکر کے ہمارے کسانوں کی پیدابار کے ساتھ ساتھ جبین کو بھی ہڑپنا چاہتی تھی لیکن ہمارا کسان نہ کہ بل پوروانچل کا کسان بلکہ دیوش کا کسان جاگروب تھا اسے سرکار کے خلاف لڑائی لڑنے کا کام کیا دھرنے پہ بیٹھ گیا دلی جا کر کے اور وہ تب تک نہیں ہٹا تھا جب تک سرکار نے کالے قانون باپس نہیں لے لیے اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں میں آگے گازی پور کے اپنے تمام سماجوادی ساتھیوں کا میں دھنیواد اور آبھار اس لیے بھی پکڑ کرنا چاہتا ہوں کہ جس سمیں دو ہزار بائیس کے چنال سے پہلے میں نے یہی سے رتیہ ترہ شروع کی تھی آپ کے جلس سے یہاں پر وہ سماجوادی سرکار کا بنا ہوا پوروانچل ایکس پرے سے جڑتا ہے اس گاہ پکھن پرہ سے ہم نے شروع کیا تھا اور جو صحیب سمرزن آر سے ملا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے رات بے بھی چھلنا پڑے گا میں نے شروع صبح صبح رتیہ ترہ شروع کی تھی پورا دن پوری رات چل کر کے جب میں لخنو پہنچا تھا مجھے یاد ہے سب سے پہلے وہی خبر ملی تھی کہ جہاں کسان کے آندولن کی وجہ سے اور اتا پدیس کے چھناو کی وجہ سے بھارتی جنتہ پارٹی نے وہ کالے کانون باپس لے لئے تھے اس کے لئے ہمارے گاریپر کے کسان اور نوجبانوں کو بھی بدھائی دیتا ہوں جنہوں نے سرک پڑا کر کے اس سرکار کے خلاف کھڑے ہو کر کے آندولن کو آگے بڑھانے کام کیا تھا نکیبل کالے کانون لائے تھے یہ لوگ بی جے پی نے ہمارے کسانوں کو یہ بھی عبادہ دلایا تھا کہ انہیں موقع مل جائے گا تو کسانوں کی آئے دلگنی ہو جائے گی اور جب بھی یہاں پر دان منتری جی آئے وہ کبھی وہ بات نہیں بھولے کہ کبھی لوگ سبا میں آپ کے اکسانسہ جی نے کہا تھا کہ یہاں پر اتنی گریبی ہے کہ لوگوں نے دانے بین کر کے کھانا کھایا تھا دانے بین بن کر کر گئی اس طرح بھکمری میں گریب دانہ بین کر کے کھانا کھاتا تھا لیکن سوچئے دس سال بعد جنہوں نے کہا تھا کہ کسانوں کی آئے دلگنی ہو جائے گی ہمارا کسان ویسا ہی کا ویسا لیکن اس کی آئے دلگنی نہیں ہوئی نکیبل آئے دلگنی کا وعدہ کیا وہیں یہ بھی کہا تھا کہ کسان کو لابکاری مول لیں گے ہم اپنے کسان بھائیوں کو کہہ کے جا رہے ہیں یہ ساتھ میں چرن کا آخری سمیہ کا چناو ہے انڈیا گڑبندن اور سماجواری پارٹی نے تیہ کیا ہے کہ آنے والے سمیہ میں جب چار جون کو سرکار بنے گی تو اپنے کسانوں کا نکیبل کرجہ ماپ ہوگا بلکہ ساتھی ساتھ اپنے کسانوں اور قریبوں کو قانونی ادھکار دلا کر کے ان کی فصل کی قیمت کو بھی دلانے کا کام کریں گے اور ایم ایس ای کے لئے قانونی ادھکار دلانے کا کام کریں گے جہاں کسان اور گریب پوری مانداری کے ساتھ ان کے خلاف کھڑا ہے وہیں یہ نوجوانوں نے بھی من بنا رکھا ہے اس بار کہ جنہوں نے ان کے جیون کا سب سے زیادہ سمیں برباد کیا ہے جنہوں نے نوکری نہیں دی روجگار نہیں دیا ان لوگوں کو بھی سبق سکھانے کا کام نوجوان کرے گا اور یہاں پر جو نوجوان موجود ہیں اور جو لوگ دور سے بھی سن رہے ہوں گے دیکھ رہے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے اس سرکار میں جتنی بھی پریچھائیں ہوئیں ان پریچھاؤں کے سب کے پیپر لیگ ہو گئے اور یہ جو پڑا لکھا نوجوان ہے جو کوچنگ کرتا ہے وہ جانتا ہوگا کہ ایک پریچھا نہیں بلکہ اس سرکار میں جتنی پریچھائیں ہوئیں ہیں ان سبھی پریچھاؤں کے پیپر لیگ ہو گئے یہ نوجوانوں کی نوکری تو چھینی چھینی ہے لیکن نوجوانوں کا ایک تہائی جیمن انہوں نے برباد کر دیا ہے میں اپنے نوجوانوں سے کہہ کے جا رہا ہوں اور خاص کر یہاں کے نوجوان کا میں نے سمیں سمیں پر دیکھا ہے اور کئی موقعوں پر کہ یہاں کا نوجوان محنت کرتا ہے تیاری کرتا ہے نہ کہول نوکری کے لیے تیاری کرتا ہے بلکہ یہاں کا نوجوان ایسا ہے جو دیش کی سیما کے رچھا کے لیے پکی بردی پہن کر کے وہاں کی پھیبہ کرنا چاہتا ہے لیکن جہاں انہوں نے پیپر لیگ کر کے نوکری چھینی وہیں ہمارا نوجوان جانتا ہوگا کہ اگنی میر بیوستہ لاغو کر کر کے انہوں نے جو آدھی یا دھوری نوکری دینے کا وعدہ کیا ہے اس طرح کی نوکری کو ہم لوگ کبھی سفکار نہیں کر سکتے ہیں کبھی سفکار نہیں کر سکتے ہیں اور یہ دھرتی تو وہ ہے جس نے ویروں کو جنم دیا ہے یہ دھرتی وہ ہے جس نے سمیہ سمیہ پر دیش کی رکھا کے لیے اپنی جان کی پروانے کی یہاں پر تمام وہ گاؤں ہیں جن کا ایک گاؤں سے ایک ایک نوجوان دیش کی رکھا کے لیے سیما پر جانے کے لیے بردی پہننے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے یہاں پر وہ گاؤں بھی ہیں جو نکے بل ہم پورا دیش اور ہمارے فوج کے لوگ بھی جانتے ہیں کہ گیمر جیسا گاؤں پورے دیش میں نہیں ہوگا جہاں پر اتنی بڑی سنکھیں ہیں نوجوان نہ کہ بل فوج میں جوان بن کر کے جاتے ہیں بلکہ ادھکاری کی اونچائیوں تک پہنچ کر کے دیش کی سیبہ کرتے ہیں میں اپنے گاؤں پور کے نوجوانوں کہہ کے جا رہا ہوں یہ جو اگلی میر ببستہ ہے یہ ایسی ببستہ ہے جس میں نکے بل شہید کا درجہ بھی نہیں ملے گا آپ کو نہ شہید کا درجہ ہے نہ آپ کو تمام سبدائیں ملیں گی یہ سب کیبال اپنے سوارت کے لیے یہ ببستہ بنائی ہے اس لئے اپنے نوجوانوں سے کہہ کے جا رہا ہوں کہ چار جون کے بعد جب دلی میں سرکار بنے گی تو اگنی بھی جیسی نوکری ہمیسہ ہمیسہ کے لیے ختم ہو جائے گی نہ کیبال اگنی ببستہ ختم ہو کی جائے گی بلکہ سوارت کی نوکریوں کی سنگھیہ بنانے کا کام ابھی جو ہوتی دی بھرتی اس سے زیادہ بھرتی کرنے کا کام اور پہلے جیسی جہاں پکی بردی پہننے کو نوجوان کو ملتی تھی ویسی پکی نوکری اور پکی بردی پہننے کا موقع ملے گا ہمارے کسان بھائی بھی ہوں گے جہاں کسان نوجوان ان سے دکھی ہے وہیں آپ نے مہنگائی بھی دیکھی ہوگی کہاں پہنچ گئی ہے مہنگائی آج ہر ضرورت کا سرمان مہنگا ہو گیا جو بھی چیز ہم خریدنے جارہے ہیں سب مہنگی ہو گئی نہ کہ بھل ہماری پڑھائی مہنگی ہوئی ہے کتابیں مہنگی ہوئی ہیں دبائی مہنگی ہوئی ہے ہمارے نوجوان بھی جانتے ہوں گے جب پہلے موٹر سائیکر خریدتے تھے تو کتنے روپے کی آتی تھی پچاس ہزار روپے میں آتی تھی اور آج جب اجار سے خریدنا پڑتا ہوگا تو بتاؤ کتنے روپے کی آ رہی ہے ایک لاکھ سے اوپر کر دی ہے جہاں ہر ضرورت کا سمان مہنگا کیا ہے آپ کے ڈیزل پیٹرول کے ساتھ ساتھ کہ اتنا سکھ دبائیاں اور ہمارا کسان یہ بھی جانتا ہوگا کہ جب وہ ڈی اے پی لینے گیا تو سرکار نے مجبور کیا کہ جب تک نینو یوریا نہیں خرید ہوگے آپ کو ڈی اے پی نہیں ملے گی لیکن نینو یوریا سے کوئی نہ پیدابار بری نہ فصل کو لاپ پہنچا اور جس طریقے سے ادیو پتی بھارت چھوڑ کر کے چلے گئے تھے اسی طریقے سے نینو یوریا والے بھی بھارت چھوڑ کر کے چلے گئے اور جہاں بوری کی چوری ہوئی ہے پہلے پانچ کلو کی ہوئی پھر پانچ کلو کی ہو گئی دس سال میں انہوں نے بوری کی چوری میں دس کلو کھات کم کر دی کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یہ بوری کی چوری کہاں سے سیکھ کر کے آئے ہیں تو مجھے یاد آتا ہے کہ بزار میں ہمارے لوگوں نے دیکھا ہوگا پارلے جی کا بسکیٹ پہلے جو پارلے جی کا بسکیٹ پیکٹ آتا تھا پرانے لوگ جانتے ہوں گے کتنا بڑا آتا تھا اور جیسے جیسے مہنگائی بڑھی اور انہوں نے منافع کم نہیں کیا تو پیکٹ کتنا چھوٹا ہو گیا آج پانچ بسکیٹ کا پیکٹ آ رہا ہے یاد رکھنا یہ بی جے پی والے سرکار میں آ گئے تو ہو سکتا ہے آپ کا بسکیٹ کا پیکٹ ایک بسکیٹ والا مل جائے اس لئے جہاں مہنگائی سے سادھان کرنے آئے ہیں وہیں اپنے نوجوانوں سے اور گریبوں سے کہنے آئے ہیں کہ جس سمیں دو ہزار بائیس میں انہوں نے راشن دے کر کے بوت لینے کا کام کیا تھا ادھر راشن کی ماترہ کم کر دی اور جو راشن کی گروبکتہ ہے وہ بھی اچھی نہیں ہے اس لئے اپنے گریبوں کو کہکے جا رہے ہیں کاجی پر کے کہ سماج والی پارٹی اور انڈیا گڑھ بندن نے دے کیا ہے کہ راشن کی گروبکتہ بڑھائیں گے ساتھی سال ماترہ کو بھی اچھا کریں گے اور ماترہ گروبکتہ بڑھا کر کے جس طریقے سے سمپن لوگ بزار کا آٹا خرید کر کے کھا رہے ہیں پیکٹ کا آٹا جو نہ کیبل گروبکتہ میں اچھا ہے پوشتک بھی ہے تو ہم اپنے گریبوں کو کہکے جا رہے ہیں راشن کی ماترہ بڑھائیں گے گروبکتہ بڑھائیں گے اور پیکٹ کے آٹا کے ساتھ ساتھ ڈاٹا بھی فری دلانے کا کام کریں گے جہاں پوشتک آٹا گریبوں کا سواد بہتر رکھے گا وہی ڈاٹا ہمیں آگے بڑھنے کے لیے ہمیں بہت سی جانکاری حاصل کرنے کے لیے ڈاٹا بھی ہماری مدد کرنے کا کام کرے گا جو یوجنہ سماجوادیوں نے بنائی تھی ان سب یوجنہوں کو بھیرے بھیرے کر کے یہ ختم کر رہے ہیں ہماری سماجوادی سرکار میں یاد ہوگا آپ کو ایمبولنس کی سرویز دی گئی تھی کہ اگر گوہ میں گریب ہے اور اس کو علاج کے لیے اسپتال جانا ہے تو وہ فون ملاتا تھا ایمبولنس آ کر کے اس کی مدد کر کر کے اسپتال لے جاتی تھی لیکن آج اسپتال میں نہ علاج ہے نہ دبائی ہے اور جو ببستہ ایمبولنس کی تھی وہ بھی برباد کر دی ہے نہ کہاں ایمبولنس برباد کی وہیں آپ نے دیکھا ہوا پولیس کو لے کر کے بھی ہم لوگوں نے ببستہ بنائی تھی یہاں سو نمبر والی ببستہ تھی جو سو نمبر ببستہ دی تھی اس سرکار نے ایک سو بارے کر دی اور ایک سو بارے کر کر کے ببستہ تو خراب کی کی ہے لیکن ہمارے پولیس کے بھائیوں کو لگا کہ جب سرکار نے سو سے ایک سو بارے کر دیا ہے تو ہمیں بھی اپنا ریڈ بڑھا لینا چاہیے اور اس کا پڑام یہ ہوا ہے کہ آج ہماری سو نمبر ایک سو بارے کرنے کے بعد بھی برباد ہو گئی ہے نہ کہاں انہوں نے ببستہیں برباد کی ہیں بلکہ آگے بڑھنے کے بھی راستے بند کر دیا ہیں اس لئے ہم آپ سب سے اپیل کرنے آئے ہیں کہ سماج بادیوں نے نہ قیبل اتب دیس کے وکاس کے لیے کام کیا بلکہ ہمارے پوروانچل کا جو علاقہ جو تھوڑا پشرا رہ جاتا ہے اس کو بھی برابر پہلانے کے لیے ہم لوگوں نے وکاس کی یوجنہ پوروانچل تک پہنچائی ہیں اس لئے ہم آپ سے وسیز اپیل کرنے آئے ہیں کہ جہاں وکاس میں آپ کو جھوڑیں گے وہی آنے والے سمیہ میں جو سرکار بننے جاری ہے اگر سماج بادیوں کو وسیز وکاس کے لیے یوجنہ چلانی پڑی تو پوروانچل کے علاقوں کے لیے اپنے کسان اور نوجوانوں کے بھوز کو بہتر کرنے کے لیے وسیز یوجنہ چلا کر کے ان کے جیون کو بدلنے کا کام کریں گے